یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں مرسونی سمیت کی باسرکار محمد صلی اللہم اکلے ملکہ مرسونی سمیت کرتے ہیں موسیقی 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 ایک ظاہری جلوہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ حسینوں سے شادیاں کی لیکن مہینے میں دو مہینے میں نے کہا بھائی تو آپ تو عاشق تھے کیا ہوا کہ مولانا ہے تو حسین لیکن اخلاق بڑا بدترین ہے بدشتل اخلاق ہے تو دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے حسن بھی ہو اور غصن اخلاق بھی ہو تب یہ دونوں چیزیں بھی جائیں تو انسان حسن بن جاتا ہے مولا حسن شکل کے بھی بہت حسین تھے اور مشہور ہے ایک اخلاق کے بھی بہت حسین تو جب ظاہر تک رہو گے باطن تک کبھی نہیں کونچو گے تو لفظ ہم نے لیا کہ بھائی ہے بچہ پیدا ہوگا جس کی ایک آن کو راج تک جوال انتظار کہے کہ وہ تجار کب پیدا ہوگا بھئی پیدا ہوگی جائے تو میں نے کل کہا تھا وہ ایک نورمن بچہ ہوگا اور ایک نورمن بچہ کوئی کائنات وہ کیسے جلا سکتا ہے یہ ناممکن ہے اور اگر پیدا ہوگا زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہی تو معصول کہنا کیا چاہتے ہیں کہ تجار آئے گا جس کی ایک آنکھ ہوگی تل میں نے عرض کیا یہ آنکھ ہے معاش کے آنکھ یعنی وہ اپنی زندگی کے سارے فیصلے جو کرے گا وہ معاش کی دنیا پر کرے گا معاش کا مطلب مال کی دنیا پر پیسے کی دنیا پر سکے کی دنیا پر وہ جب دوستی کرے گا یہ سوچے گا جس سے دوستی کر رہا ہوں یہ مالدار ہے کہ نہیں وہ بیٹی کا رشتہ دے گا پہلے جوان سے پہلا ساتھ یہ کرے گا کہ کماتے کتنے ہو دولت کتنی ہے گھر بڑا ہے کہ نہیں گاری بڑی ہے کہ نہیں ہمیشہ یہ سوال کرے گا کیونکہ اس کی زندگی کے سارے تعلقات جو بنتے ہیں وہ معاش کی دنیا پر بنتے ہیں اب چلے جائیں اوپر کی صدا جو آئیے کنٹریز کے تعلقات کو دیکھیں ہمارے ممالک ان سے تعلق بناتے ہیں جو ملک ایکنومکلی پاورٹ فل ہے جس ملک کا معاش بہت بہت ہے میں اس ملک سے تعلق بناتا ہوں اور کل میں نے مثال دی تھی کہ کسی ملک کا بادشاہ کمینگی کی اچائیت پر ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمارا بزیراعظم اس کا ڈرائیور بن جاتا ہے کیوں نہ کیونکہ معاش مضموط ہوا ہے تعلقات کی بنیان معاش پر آئے کیونکہ دنیا کو اس معاش میں جھکڑا ہوا ہے اور معذوم فرماتے ہیں دجال کی دوسری نشانی یہ آئے اگر تم دجال کی اطارت نہیں کرو گے یہ دجال تمہارے سکھے کو بند کر دے گا یہ دجال تمہارے مال کو بند کر دے گا یہ دجال تمہاری دولت کو بند کر دے گا یہ تمہیں پوک اور افراس تک لے آئے گا اور کہے گا جب تک مجھے سجدہ نہیں کرو گے تب تک تمہیں مال نہیں ملے گا دولت نہیں ملے گی اور اگر کسیر کو آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو آج کا دجال بھی تو یہی کہتا ہے اگر میری مانوں گے نہیں میں تمہارے اوپر فائننشل سینکشن لگا ہوں یہ سینکشن کیا ہے جو ملک اس کی اطاعت نہ کرے اس ملک کی بینکنگ کے آل لائن سسٹم کو کاٹ دیتا ہے اب تم دنیا سے کاروار نہیں کر سکو گے اب تم دنیا سے کاروار کرنے کی غابلیتی رکھو گے لہذا اب مسلک ممالک مجبور ہوتے ہیں اپنی معیشت کو بچانے کے لیے اس تجال کی اطاعت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کبھی اسے ایر بیس دیا جاتا ہے کہ آپ افغانستان کے مسلمانوں کو قتل کرو کبھی سعودی عرب اپنی مرب دے دیتا ہے بہرین اپنے جزیرے دے دیتا ہے کوئیت اپنا پورا ساندھر دے دیتا ہے کہ مجھے تو اپنی ممہ بچانی ہے مجھے تو اپنا معاش بچانا ہے پس میرا معاش بچائے پس میرا ملک بچائے اور دنیا مرتی ہے تو مردائے اور یہی تجال اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے پانچ ارب ڈالر کا اثرہ بیش دیتا ہے اسے یہ فکر نہیں یہ گولی کس پر چلے گی یہ اسطحہ کس پر استعمال ہوگا اور اسے جمن کے یتین بچے مریں گے اور اسے خواتین بیوہ ہوگی اسے پروانی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک ہی آنکھ ہے وہ آنکھ ہے معاش کی مجھے امریکہ کو تاورفل بنانا ہے مجھے گریٹ امریکہ بنانا ہے مجھے بڑا امریکہ بنانا ہے جس کے اندر معیشت مضبوط ہو دین مضبوط ہونا ہو اس کی پروان نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ہی آنکھ ہے اسے کہا جاتا ہے معاش کی آنکھ ہے معصوم فرماتے ہیں تجھے حسین کی طرح دو آنکھوں رکھنی ہیں معاش کی آنکھ بھی رکھنی ہے مہات کی آنکھ بھی رکھنی ہے یعنی تمہارے فیصلوں میں صرف معاش نہیں ہونا چاہیے تمہاری دوستیوں میں صرف معاش نہیں ہونا چاہیے تصور قیامت بھی ہونا چاہیے کہ میں نے عرض کیا کہ یہی جوان جو پاکستان میں تانون توڑتا ہے اور یہی جو پیلین چلا جاتا ہے رات کے دو بجے بھی کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن یہ سکنل توڑتا نہیں ہے تو سکنل کو کیوں نہیں توڑ رہا دو بجے ہیں کوئی گاڑی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نہیں مولانا اگر سکنل توڑ دیا تو 100 پاؤنڈ کا فائن لگے گا تو دیکھ رہے ہیں اس کے وجود میں سکنل کا عدد آ گیا کیونکہ سامنے پیس آ گیا سو اسی رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے رب دیکھ رہا ہے اسے پرواہ نہیں ہے کیونکہ گناہ کرنے سے کوئی 100 دالر کا 100 پاؤنڈ کا فائن نہیں لگتا اس کا مطلب ہماری حمدگی میں بھی جو عدب ہے وہ معاش کا عدب ہے جو فیصلے ہیں وہ معاش کی بنیاد پر ہے معاش کی بنیاد پر نہیں ہے لیکن ذرا آؤ عدب کی زندگی میں چلو نارد کے اندھیروں میں عدی بھولیاں اٹھاتے ہیں دریبوں کے گھروں میں دیتے ہیں خود تین دن روزہ رکھتا ہے سفرے پر بیٹھے ہیں بوک بھی ہے لیکن جب کوئی حسلی ناماز دیتا ہے اے کوئی کسی بوکے کا پیٹ بھرنے والا انہی اپنے سفرے کی خضا عطا کر دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں مسلمان تمہاری زندگی میں فیصلے معاش کے لیے نہیں ہونے چاہیے تمہاری قیامت کے لیے ہونے چاہیے سلوات پڑے محمد وآلہم تو آپ نے دیکھا کہ ہم کتنا اس سوچے معاش سے قریب ہیں میں اپنی زندگی میں جو فیصلے کر رہا ہوں کس کو نہیں آتے کر رہا ہوں میری دوستیاں میری وشتداریاں کہیں ایسا تو نہیں میں اسی تجار کی اطاعت میں جی رہا ہوں لیکن میں حسین کا نام دے رہا ہوں میری زندگی کا نائف اس طائل اسی طرح چل رہا ہے لیکن میں زندگی میں حسین حسین کی صدا بھی دے رہا ہوں حضیدانِ محترم ہمیں سوچ وہی بنانی ہے جو اہل وآلت کی سوچ تھی فیصلوں کی بنیان معات کی بنیان کے مونی چاہیے اور سکھی رسول کا فرمان رسول اللہ خدا فرماتے ہیں اگر کوئی باپ بیٹی کا رشتہ کسی ایسے سے کرے یعنی معاش کی وجہ سے یہ دیکھے کہ مالار ہے دولت مند ہے امیر ہے بڑے بمجلے والا ہے جہاز اپنی بیٹی اس سے بہا دوں اگر اس نیت سے کرے اور صرف معاش کو دیکھے یہ نہ دیکھے کہ وہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں یہ نہ دیکھے کہ وہ نشاہ کرتا ہے کہ نہیں یہ نہ دیکھے کہ کنی وہ لانی تو نہیں ہے کنی وہ شرابی تو نہیں ہے اگر معاش کی یعنی مال کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے کرا دے اپنی بیٹی کی شادی کسی گناہگار سے کرا دے تو رسول اللہ خدا فرماتے ہیں جب یہ باپ مر جائے گا اللہ کہے گا اس کے نام اعمال ملک ہو اس نے بیٹی کی شادی نہیں کروائی بلکہ اپنی بیٹی کا قتل کر دی ہے یہ قتل ایمام ہے تجھے نسلوں کو بچانا تھا لیکن تم نے مال کی حاضر بیٹی کی شادی کروا دی اب چھتے امام امام جا فریسان جی فضل اللہ جب امام کے پاس ایک شخص آتا ہے امام فرماتا ہے امسان یہ سوچ لیں اگر تُو دنیا کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کر یعنی تم نے یہ دیکھا مال بار ہے بولت مند ہے بڑا سٹل آدمی ہے تم نے اس کو بیٹی دے دی تم نے یہ نہیں دیکھا کہ دیندار ہے کہ نہیں امام فرمات اگر اس کی شادی ہو گئی تو اس کی شادی کا جو نتیجہ ہے اس کی دو صورتیں ہیں دو شکلیں بنتی ہیں یا تو یہ کہ جب یہ لن کی شادی کرے گی اس کی منٹلیٹی اس جوان کی منٹلیٹی سے ملے گی ذہنیت ملے گی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں افراد مرتقی ہیں لیکن ان کی ذہنیت اپس میں نہیں ملتی فرمائیں اگر ذہنیت مل گئی مل فنز گنہگار بھی تھا خطاکار بھی تھا لیکن اگر ذہنیت مل گئی اور تمہاری بیٹی خوش رہے گی ایک دوسری صورت ہے تم نے شادی کروا ایمان ہے بولدے سب کچھ ہے لیکن اگر ان کی اندرس ریننگ نہیں ہوئی ان کی ذہنیت نہیں ملی یا مرد اس عورت سے خوش نہ رہا تو وہاں فرماتے ہیں یہ تمہاری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اسے تکلیف دے گا اسے طلاف دے گا اور ایمان فرماتے ہیں دوسری صورت سنو یہ تم نے دنیا کی قاتل بیٹی کی شادی کروا ہے اس سے شادی کروا ہے اب بھی دو صورتیں ہیں پہلی صورت وہ کہتے والے کی طرح ہے اگر ان کی اندرس ریننگ ہو گئی تو لہذا یہ خوش رہیں گے دوسری صورتی ہے اگر ان کی اندرس ریننگ نہیں ہوئی اگر ان کی ذہنیت نہیں ملی اب چاہتے تمہاری بیٹی پر غصہ کرے گا ہاتھ تو بلند کرے گا لیکن کیوں کہ دل میں خوف خدا آئے وہ خوف سے روکے گا تو تمہاری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا تو معذہ برماتے سب سے پہلی چیز جو مومن کو دیکھنی ہے وہ کیا ہے خوف سے خدا آئے اے انسان خدا نے تجھے عقل دی ہے پہلی صلی اللہ مات کی بنیاد میں نے شادی کروا ہے بڑا مرتبی تھا بڑا پہلی صلی اللہ اچھے مہینے میری بیٹی کو طلاق دی میں نے کہا تجھے پتا کیسے جلال مرتبی ہے کم گولانا روز مسکت میں آتا تھا نماز پڑھتا تھا میں نے کہا نمازی تھا مرتبی نہیں بڑا فرق مرتبی ہونے میں اور نمازی ہونے میں میں نے کہا نماز پڑھتا تھا تجھے نماز کو دیکھ کر بیٹی نہیں دینی ہے تمہیں یہ نہیں دیکھنا روزانہ دست بجلس میں آتا ہے ماتم کرتا ہے مولا کا ماتم کرتا ہے بہت بنا اچھا زیادہ ہے تمہیں یہ نہیں دیکھنا تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ مرتبی ہے کہ نہیں ہے ہرے اپنے راستوں میں ایسے بہت سارے نمازیوں کو دیکھا تختان چلے جائی وہیں پر چرس پیشتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اپنے اعلان آتا ہے اللہ اوپر کر کے نماز پرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ نمازی ہے لیکن متقی نہیں ہے یہی تو فلسفہ آج تک مسلمان نہیں سمجھ سکا یزید میں نشکر وارے نماز پڑھ رہے تھے نمازی تھے پر متقی نہیں تھے خوارج حافظ قرآن تھے تعلیہ قرآن تھے پر متقی نہیں تھے متقی اور نمازی میں بڑا فرق ہے متقی میں اور عادت میں بڑا فرق ہے کون شخص متقی ہے فرمایے کہ جب میں یہ دیکھنا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے یہ انسان اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ نہیں یہ خدا سے کرتا ہے کہ نہیں جب یہ کام کرنے جاتا ہے کبھی اس نے سوچا یہ رزق کہاں سے کمان کے لانا ہے جب یہ کسی کا مان لیتا ہے کہ امین ہے کہ نہیں ہے جب یہ دوستیاں کرتا ہے جب یہ کسی کے پاس جاتا ہے یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں کہ اس کے وجود میں حضور خدا ہے کہ نہیں ہے اگر متقیقہ مطلبی ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے جب اس کے دل میں خوف خدا ہوگا یہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا نہ بہن کا حق کھائے گا نہ بھائی کا حق کھائے گا نہ کسی جاننے والے کا حق کھائے گا کیونکہ اس کے دل میں خوف پردگارِ عالم ہے اور ہمیشہ یہ سوچے گا انسان تو کسی کے حضور میں رہتا ہے تمہارا پردگارِ عالم کو جہاں دیکھ رہا ہے تو یہ رات کے دو وجہ کبھی گناہ نہیں کرے گا جس طرح ایک سکنم پر رک جاتا ہے اسی طرح امدہ کی اطاعت کے لیے گناہ سے رک جائے گا کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے خوف خدا ہے ہر نگر آئے سے جوان سے دوستی کروگے تمہاری زندگی آمار ہو جائے گی ارے معامل یہ تو بتا تم دوستی آمد کیوں کرتے ہو جب تم نے انہیں امام کو چننا چاہا تو کوئی ایسا امام تلاش کیا جو کہ امام المتدین ہو تو دوستی آمدی اس سے کرو تو سب سے زیادہ متقی ہو شیعت نے ہمیشہ اپنے چننے میں اور چوئیس میں آلہ ترین کو چنا ہے اگر امام چنا تو متقی امام چنا اگر بی بی چنی تو متقی ترین بی بی چنی فرمایا یہ مومن اگر بھائی کا رشقہ بناتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ حسین کا بھائی کیسا تھا اگر یہ مومن بچوں کے عربیت کرنا چاہتا ہے ہے کوئی اسی چیز جس کا تو آرے پاس دنیا اپنی قوموں کے لئے جھوٹے ہیروز بناتی ہے وہ اپنی قوم کے لئے پیڈ مین بناتی ہے وہ اپنی قوم کے لئے سپائیڈر مین بناتی ہے جھوٹے ہیرو کریٹ کرتی ہے کیونکہ دنیا کے پاس سچے ہیرو نہیں ہیں لیکن تم باہر قوم ہو تمہارے پاس سچے ہیرو موجود ہیں تمہارے پاس سچے بہادر موجود ہیں تمہارے پاس ایسے اعلام موجود ہیں جن کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ علم تھا تمہارے پاس وہ اعلان موجود ہے جس نے منبر سے سلونی سلونی کا دعویٰ کیا تھا تمہارے پاس وہ اعلان موجود ہے جو شبہ حجرت موت کی بس طرف سے سو گیا تھا تمہارے پاس وہ اعلان موجود ہے جو کسی میدان سے بھاگنے والا نہیں تھا ہر میدان میں رکھ کر لڑنے والا تیرا مولا ہے سلوات پڑے محمد وآلہ موسیقی 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 اب سوچئے یہ انسان جو ایک سگنل پر پیچھے ایک سو ڈالر کی وجہ سے رک جاتا ہے کیونکہ اگر میں نے سگنل کروز کیا تو مجھ پر فائن لگی گا اگر قوانین اسلامی اس طرح ہوتے کہ اے جوان اگر تو عقیبت کرے گا تجھے ایک حضار دینا پڑے گا بتائیے کوئی عقیبت کرتا اے جوان اگر تو کسی نام حرم خاتون سے بات کرے گا پولیس پکڑ کے تم سے ایک لاکھ رکھا دیں یہ کبھی دوستیوں بناتا نہیں کرتا اس کا مطلب قیامت سے زیادہ پیسہ کیونکہ ہم بھی معاشر میں رہے ہیں قیامت سے زیادہ پیسہ اب حکومت آپ کو لاکھ سمجھاتی ہے سگنل مت توڑنا روز توڑ رہی اور کل اینان ہو جائے اس نے سگنل توڑا اور سگنل کے فوج کو بھی کھڑا کر دیا جائے اور جس نے توڑا اسے پکڑا جائے گا اور پکڑنے کے بعد ہر سگنل کے بدلے اس سے پچاس آزامی نائیں گے کہتا ہے یہ پورا کراجی سگنل کے روکا ہوگا کہ میں کیوں کیونکہ تیری زندگی میں ایک پیسہ بڑا قیمتی ہے میری بھی نگاہ وہی معاشر والی نگاہ ہے میں اپنی زندگی کے سارے فیصلے معاشر بنیاد پہ کرتا ہوں نیچے سے لے کر اوپر آئیے جاکر ہو مولوی ہو وہ جب مجلس پڑھتا ہے اس کے فیصلے کرنے میں بھی معاشر ہو کہ کون سے ممبر پڑھا کے مجلس پڑھنی ہے جہاں لفافہ موٹا ہو آپ نیچے سے لے کر اوپر تک آ رہا ہے ہر بندہ اس معاشر پہ کرتا ہے اس کے فیصلے کی بنیاد پیسہ کر رہا ہے اس کے فیصلے کی بنیاد نوٹ پہ کر رہا ہے اس کے فیصلے کی بنیاد سکہ کر رہا ہے یہی جملہ کہ رسول نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا وہ تمہاری سوچ کو معاشر سوچ بنا دے گا تمہاری سوچ کو معادی سوچ نہیں بنائے امام حسین کو خط آئے لوگوں نے کہا حسین حد جانا یہ پوفی بے وفاہن امام برماتے میں جانتا ہوں بے وفاہن لیکن امام کی ٹیوٹی ہے جب کوئی بلائے تو اس کو اس کی آواز تو لبائے کہنا ہے وہ امام پھر سے جو لوگوں کے کہنے پہ نہ جائے فرمایے یہ میری ٹیوٹی ہے پھلا قیامت کے دن مجھے گا حسین چار لوگوں نے بلائے تھا تو امام حق پھر اس کی آواز پہ آواز کیوں نہیں دے رہے تھے دوسری طرف عوام کا حال دیکھئے حسین حد بن ناصرد کے صدا دے رہے ہیں دوسرا لشکر سوڑا کیوں حسین کی طرف نہیں جا رہے ہیں کیونکہ حسین نے جنت کا وعدہ دے رہا تھا یزید نوٹوں کا وعدہ دے رہا تھا قیامت کا تصور کمزور تھا اور حر جمنا جب حر کے لیے مہاد کا تصور یقین تک پہنگ رہے تھا جب حر نے پوری رات خیمے میں بیٹھ کر جہنم اور جہنت کے تصور کو مضبوط کیا تو حر سمجھ گیا دنیا میں مال ملے گا لیکن حسین پہ باز جاؤ گے جنت ملے گی آج انسان خطا کرتا ہے کیونکہ انسان کیلئے دنیا ہنیے کرتی ہے اس نعاش کا گریش ہوگی مجھے مرنا بھی ہے کہ دیکھا جائے گا مولانا میں نے ایک مجلس میں جملہ کہا تھا جو لوجیکل جملہ بھی تھا سچا بھی تھا وہانی مدلوں میں آجو گئے میں نے کہا انشاءاللہ سو سال کے مال آپ سب لوگ مر جاؤ گئے تو مولانا یہ کیا کسی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا بھائی اقلا بتاؤ سو سال کے بعد کوئی زندہ ہوگا میکسیمم پاکستان کی ایوری جائے سکسٹی لیٹ اب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں دس سال سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بیس کوئی تیس کوئی چالیس لیکن انسان خود کو دھوپہ کتنا دیتا ہے اسی انسان کو کم ہزار سال جی نہیں خوش ہو جاتا ہے مولانا نے ہزار سال کی دعا جو بھی دعا ہے کون جیے گا ہزار سال لیکن کیونکہ نفس سے محبت ہے اس ذات سے محبت ہے ہزار سال کی دعا سنتا ہے خوش ہو جاتا ہے اور یہ کہو انشاءاللہ سو سال کے بعد مر جاؤ گا یہ بھی دعا ہے کہ ہم اس کم سو سال ابھی تیس سال کے ہزار سال ملا ہو ایک سو پیس ہو گئے دیس کے ہزار سال ملا ہو ایک سو پیس دس کے ہزار سال ملا ہو ایک سو دس لیکن اچھا نہیں لگتا مولانا موت کا نام کیوں کیونکہ مات کا تصور کمزور ہے ابھی تک قدامت ہمارے ذہنوں میں سماعی نہیں ہے ابھی تک امرے ذہن میں سماعی نہیں سکی ہم اسی معاش کی دنیا میں جی رہیں ہمارے فیصلے ہماری جنگئیہ سب کچھ معاش میں جتنا ہوا ہے اگر ہر کا معاد مضبوط نہ ہوتا تو ہر کبھی ہر نہ بنتا اگر ہر یہ تصور ہر نے کیا تصور کیا ہے ہر جس حسین کی ماں کو ایک جملہ نہیں کہہ سکتی تصور کرو جب قیامت کے دن حسین کی ماں کھڑی ہوگی اس کو جواب کیا دوگی میں نے تمہارے بچوں کو بیاسا رکھ رہا تھا اور ایک سخ جملہ کہوں کہ بس نمبر سے سنتے ہو وہ فلاں فلاں بھاگے کتنی خوشی ہوتی ہے نعروں کی بھرمان ہو رہا تھا کہ ہمارے مولانے بھاگے بھاگے وہ بھاگتے ہیں سوال یہ نہیں کہ بھاگے سوال یہ ہے کہ کیوں بھاگے انسان کیوں کو سوچنا شروع کر رہے واللہ یلی والا بند ہے میں سمیتہ مار بند ہے ہم صرف لفظ ہوتے ہیں بابا کرتی ہیں وہ بھاگ رہے کہ تم خوش کیوں ہو رہے رکا کر رہے پہلی بات آپ کی ان سے دشمنی کیا ہے انہوں نے آپ کا بگاڑا کیا ہے میں ان سے ملا نہیں میری کوئی خاندانی دشمنی بھی نہیں آج تک میں ان کو دیکھا بھی نہیں چودہ سو سال پہلے مر گئے اٹھی میں مل گئے لیکن آج یا ان سے دشمنی کرتا ہے لعنیت ہوشتا ہے کیوں کوئی وجہ تو ہونی چاہیے کوئی لوجیکل پوائنٹ ہونا چاہیے تو ہم ان سے نفرت نہیں کرتے ہم ان کے بھاگنے پہ نفرت کرتے ہیں ہم ان کے عمل سے نفرت کرتے ہیں اور ان کا عمل باعث ہوا کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ انسان برا کیوں ہوتا ہے انسان برا تب آئے تو اس انسان کے اندر دری سے باتا ہے میں مولا علی سے محبت کیوں کرتا میں نے تو مولا کو دیکھا نہیں میں تو مولا کے ساتھ رہا ہوں نہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں سرشاہر ہے علی کی محبت کیوں کیونکہ علی کی اندر اچھی صفات تھی میرا آقا صفات حسنہ کا مالک تھا سخاوت کی صفات تھی عیسان کی صفات تھی بہادری کی صفات تھی یتین پنبری کی صفات تھی سفر کی صفات تھی علی مظہرے صفات خدا تھا کہ آقا علی سے محبت کرتا کس کی وجہ سے صفات تھی میں دشمن علی سے نفرت کرتا ہوں کیوں نفرت کی وجہ کہا ہے کیونکہ دشمن علی میں بری صفات تھی اور سب سے بری صفات تھی کہ میدان جنگ میں رسول کو اکیلا چھوڑ کے بھاؤ جانا نہیں کہ میرے مولا رہ گئے پہ بھی چھوچا کہ علی رہے کم اور وہ بھاگے کیوں پہ اس کیوں پہ غور کیا جب وہاں پر بھی سوچو گے علی اس لیے رکے کیونکہ علی کے ذہن میں معاق تھا وہ اس لیے بھاگے کیونکہ آگے معاق تھا مال خنیمت کی محبت معاق کی محبت اس معاق کے پیچھے بھاگے اور وہ وہ رسول جو معاق کا مالک تھا وہ رسول جس نے معاق میں قیامت میں جنگت کا لادہ دیا تھا اس رسول کو چھوڑ کے بھاگے تو یہ جتنی جنگیں ہونے اسلام ہونے اس کے پیچھے معاق کا بلہ کرتا ہے یزید یزید بنا تھا کہ اپنے تخت کو بچائے ابن ساتھ میں حسین کو چھوڑا کس لیے تاکہ رہے کی حکومت ملے شمرت میں حسین کا قدر کیا کیوں تاکہ مال ملے دولت ملے سکہ ملے امام فرماتے ہیں اے مؤمن صفت بری ہے تو بری ہے چاہے خیر میں ہو چاہے اپنے میں ہو یہ نہیں کہ وہ شرابی تھا حسین اس سے نفرت کرتے ہیں اور اگر تو شرابی بن جائے حسین کچھ سے نفرت نہیں کریں گے اگر تیرے دل میں بھی شراب کی محبت ہے اس دل میں بنجائش نہیں کہ حسین کی محبت ہے ہاں یہ فرق ہے کہ وہ گنہگار بھی تھے اور معاند بھی تھے یعنی دبل گناہ گناہ بھی کرتے تھے اس کے ساتھا ہے بھائی سے بوکس دے آنے یہ سب سے وہاں گناہ مولاہ الدنیا سے جانے والے سے امام کے بارہ صحابی ہیں اے پیٹے گریٹے کیا بھی ہو سکتی ہے ایک صحابی میں خلماس کرتن نبادہ مولا کے صحابی ہیں مولا کا آخری وقت ہے اچھا کچھ صحابی مولا کے ایسے ہیں جن کا ذکر نیچر بلاغا میں جو ہوا ہے اور کچھ ایسے تھے جو امام کی آخری دن تک ساتھ تھے کچھ ایسے تھے جنہوں نے دروازے سے امام حسن کو کہا حکیم نے کہا کہ مولا دی طبیعہ صحیح نہیں اسی لئے انگلزیں نہیں آ رہے کچھ ایسے صحابی بھی تھے کچھ ایسے تھے جو مدینے میں موجود نہیں تھے بعد میں آ رہے کچھ ایسے صحابی تھے جو علی کے بھی تھے رسول کے بھی تھے کچھ ایسے تھے جو صرف مولا علی کے تھے یہ بڑی امام کچھ صحابی کی پولیٹیز ہیں کوئی کلک پوپک ہے یہ نباتہ امام کے پاس پہتا ہے امام نے اس کی انگلی کو پکڑا اور کہا کہ نباتہ جیسے میں نے تمہاری انگلی کو پکڑا ہے ایسے ہی رسول اس طرح بیماری پر تھے انہوں نے میری انگلی کو پکڑا تھے اور نباتہ سنو کہ رسول نے مجھے کیا کہا تھا میری انگلی کو پکڑ کر کہا کہ علی مسجد میں جاؤ اور میری طرف سے مسجد کے ممبر پہ جا کے لئے خطبہ دے کہ نباتہ میں نے خطبہ دیا اس خطبے میں تین چیزیں میں نے پڑھی پہلا جملہ کار کے علی مسجد میں جاؤ اور کہو کہ خدا اس پر لانت کرے جو اپنے ماباپ پر اپنے ماباپ سے چپا گئے دوسرا علی کہو کہ خدا اس پر لانت کرے جو اپنے مولا سے بے وفائی کرے مولا آقا بندہ بلا تیسرا علی کہو کہ خدا اس پر لانت کرے جو عجیر کا عجر مجھے اور یہ کہتے آیا مولا علی نے تینوں میں پر بلا کے جملہ کہے پوری مسجد میں خاموشی ہے کانا رسول من رسول اللہ میں رسول کی طرف سے رسول بن کے آیا اور تمہیں یہ پیغام پر آؤں کہ رسول نے تین لوگوں پر لانت کی ہے پہلی اس پر لانت کی جو ماباپ سے جفت ہے دوسرا اس پر لانت کی جو اپنے مولا سے بے وفائی کرے تیسرا اس پر لانت کی جو عجیر کو عجرت کرے یعنی جو آپ کے لئے کچھ کر کے لائے آپ اس کا عجرت اس کا مجھ اس کی کمائی اس کی محنت اس کو ازاق نہ کرے اس کو لانت کی تو رسول نے کہا کہ علی لوگوں کے ترسرات جاتے ہیں قرمائے یا رسول اللہ پوری مسجد میں خاموش ہوں صرف جناب عمر نے خطاب اٹھے اور انہوں نے اعتراض کیا تو کیا کہہ راہ تھا کہ یہ کہہ راہ تھا کہ علی تم تین جملے پہ کر جلے گئے لیکن تم نے تشریف نہیں دی تم نے سمجھایا نہیں کہ رسول کہنا کیا جاتے ہیں کہا کہ اس کا رسول خدا نے پھر میرے ملی کو پکڑا ایسے پکڑا جیسے میں تمہاری ملی کو پکڑ رہا ہوں مجھے کہا علی جا ممبر پر اور جا کر تینوں چیزوں کی وضاحت کر دیا کہا پھر میرے ممبر پر گئے کہ رسول خدا پر کانتے ہیں جو ماں باپ سے جفا کرے اس پر اللہ کی لانت ہے سنو کہ یہ ماں باپ کون ہے آباب ای انا و علی اپا باہاتِ اممہ مائے اور علی اس امت کے تو باپ ہیں اگر کوئی اس باپ سے چفا کرے اگر کوئی علی سے چفا کرے کوئی رسول کہ رہے ہیں اے امتِ رسول تم فرزندِ رسول اور علی ہو یہ جنہیں مجلس میں بیٹے ہیں آپ فرزندِ علی ہیں آپ کے والے بھلی اپنے بھی ظالم ہیں فقولِ رسولِ قلاص انا و علی امباہاتِ اممہ مائے اور علی اس امت کے تو باپ ہیں اگر کوئی اس امت کے رہنمہ باپ پر مانا ارنما بھی ہوتا ہے مربی بھی ہوتا ہے سمگانے والا بھی ہوتا ہے اگر ان سے کوئی جفا کرے اس پر اللہ کی لانت ہے اور کہا کہ علی جو اپنے مولا سے جفا کرے میں اس امت کا نبی ہوں تو اس امت کا مولا ہے کہ من کنت مولاہ فہا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اگر کوئی اپنے مولا سے جفا کرے خدا غصفت بھی لانت ہے تیسری آباز جو عجیب کو عجر نہ دے تو اللہ صالکم علیہ عجران کہ میں نے اس امت کے لئے محنت کیا ہے میں نے اس امت کے لئے فسینہ رہون دیا اس امت کے لئے میں نے حمزہ جیسے چچا کو شہید کروائے اس امت کے لئے میں نے پتھر کھائے میں نے مہتر کی اگر کوئی میرا آجر عدا نہ کرے علی کا ہو کہ اس پر بھی لانے تینوں چیزوں رسول بتا کروائے امت کیوں پھر کری صرف معاشر آپ جانتے ہیں کتاب آئے کہ کچھ ایسے اصحاب رسول خدا کے علمانے میں جن کے پاس پہننے کے لئے درباغ سے ہی ہوتا تھا یہ مکہ کے معاجر اور مدینہ کے انسار کے پاس رسول لکھاتا ہے ان کو گھروں میں سیغہ خووت رب سے لنا یہ تمہارے بھائی ان کو گھروں میں رہا ہے ان کو بھائر بنا کر دیئے پہلے منزل پہ ان کو رہا ہے جن کے بدن پہ لنازمی درس انسار ان کے بدن پہ کپڑوں پہنا ہے لیکن امام فرماتے ہیں جب میں تخت حکومت مت پہنچا جن کے پاس ایک سکھ کا کھانے کے لئے نہیں ہوتا تھا صرف مثال ہے جناب عبداللہ جناب زبیر کی مثال ہے جن کے پاس کھانے کے لئے سکھ کا نہیں ہوتا تھا امام علی نے ہر صحابی کا حساب کتاب لیا کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے صرف زبیر کے گھر میں چار لاکھ سکھے تھے مصر میں ایک گھر تھا شام میں ایک گھر تھا مدینہ میں ایک گھر تھا اتنی دولت امام نے بڑھایا تھا کہ بتا تم نے یہ دولت بنائی پیسے تم تو وہ تھے جو رسول کے ساتھ زیادہ کرتے تھے یعنی معاش کے پیچھے انہیں غریر تریر صحابی بھی امیر تریر منتقہ تھا پچیس چھپیس صحابی مولا کی خلافت تک اتنا امیر منتقے تھے اور علی سے کیوں لڑے صرف اسی معاش کی خاطر علی بسرے کی حکومت نہیں ہوگی کوفے کی حکومت نہیں ہوگی اگر نہیں ہوگے تو ہم نے جنبِ جمل کو ببا کر دیں گے یعنی اگر کوئی دشمنِ علی بن رہا ہے تو کس کی وجہ سے معاش کی وجہ سے اس معاش ہے دنیا کی وجہ سے شمر شمر کیوں بنا اسی معاش کی وجہ سے اسی بیمہ میں معصول کرماتا ہے امسان جس نے اپنی زندگی میں تصورِ قیامت کو ختم ہو یعنی جس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ مجھے مرنا آئے ہو اے امسان تو جو قدم دنیا میں رہا ہے تمہارا ایک قدم جلد کی طرف جا رہا ہے اور کبھی کبھی یہی قدم جلد کی طرف جاتا ہے تو قدم ایسے اٹھا پھونک 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 پھا اور اسی طرح اٹھا جس طرح علی بن عبی قالب اٹھا کے تھے کہنا عبدال من عبید محمد میں نے رسول کی اطلاع تیسے کی ہے جسے وونچنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے کمی سوچنے والے نے سوچا ابن عبید لکھتا ہے کیونکہ اب جملہ قابل عباؤ ہے کیونکہ اب سہو رجالوں کے لارت پہ سب سے پسیترین کلام کرنے والے علیہ مرتضیٰ پہ حلیبیہ نے ہی کہا کس طرح کبوتر کا بچہ کبوتر کے پیچھے چلتا ہے بطک کا بچہ بطک کے پیچھے چلتا ہے بکری کا بچہ بکری کے پیچھے چلتا ہے امام جملہ استعمال کے جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے مولا یہ جملہ کیوں استعمال کر رہے ہیں امام بکری بھی پیچھے چلتی ہے لیکن کبھی گائیں چلی جاتی ہے کبھی گائیں چلی جاتی ہے بطک کا بچہ بھی چلتا ہے لیکن چلتے چلتے راستے میں در ادھر ہو جاتا ہے لیکن غور سے دیکھنا جب اونٹنی کا بچہ چلنا ہیلو کرتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کے قدم کہاں ہے جہاں ماں کا قدم ہوتا ہے وہاں اونٹنی کے بچے کا قدم ہو پرمک اس طرح میں نے رسول کی طاعت کیا ہے اور جب سلمان فارسی سے پوچھا گیا تم نے علی کی طاعت پیسے کیا ہے کہاں جہاں علی کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہاں سلمان کا سلم ہے دنیا میں مراتے میں آنیا کو حاصل کرنے کے لیے آئے لیکن ابھی وہ یہ ٹی وی یہ سینما کر کے چکا یہ اس جوان کے تصور کیا دیتا ہے لگ جو ہی لائف اسٹائی کا تصور قریب ترین جو جھوپڑی میں بیٹھا ہوا اسے دیفینس کے بڑے 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 بھر دکھا لیتا ہے بڑی بڑی کاریاں لکھا لیتا ہے ہر نامے میں یہ کہا ہے آپ کو پاکستان کی غربت نہیں دکھائی جاتی نامے یہ پوری پلی پلین سوچ ہے کہ معاشرے کو صرف معاشر کی سوچ ہے جب یہ قریب اس جیس کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی جھوپڑی اچھی نہیں لگتی اسے پلیٹ میں بڑا ہوا کھانا اچھانی لگتا ہے اس کے وجود میں حسرت پیدا ہوتے ہیں اور حسرت اس کے وجود میں لالچ پیدا کرتی ہے اور یہ ایک لاکھ سے ایک کروڑ بنانا چاہتا ہے یہ ایک کروڑ سے دس کروڑ بنانا چاہتا ہے اور اسی ایک لاکھ کو ایک کروڑ بنانے میں اگر اسے بھیروں کو پیچھے جانا پڑا وہ کام بھی کرتا ہے اگر بشوت دینی پڑی وہ کام بھی کرتا ہے اگر غلط تعلقات میں جانا پڑا وہ کام بھی کرتا ہے یہ ہر رزق کو لینا شروع کر دیتا ہے چونکہ ٹی وی نے اس کے سیزن ایک ذہن میں تصفر بنایا اور تصفر یہ تھا کہ لوگ تمہارے عزت تک کریں گے جب تمہارے پاس مانا تمہارا اسکیٹس بہت اچھا ہوگا جب تمہارا یہ اسکیٹس ہوگا جب دوسروں کے پاس رہوٹے ہیں انجیب نبی طالب کی یہ سوچ رہی تھی امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے بڑا جب لوگ کہتے تھے کہ علی امیر شام بڑا بشیار امام فرماتے ہیں کہ یہ بشیار نہیں ہے یہ مکار ہے رجیب جمعہ مولا امام فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ علی کو مکار نہیں ہے فرمایا اگر علی مکر کرنے پر آئے تو عرب میں علی سے بڑا مکار ہے ایک ان امام فرماتے ہیں میری عقل مجھے مکر سے ہوگی ہے امام فرماتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہے وہ مکار ہے یہ مکاری اقل مندی نہیں ہے مولا اقل مندی کیا ہے امام فرماتے ہیں جو بڑا رہا ہے امام فرماتے ہیں اقل مندوں سے کہتے ہیں جو اقل سے رحمان کی عبادت کرے نہ تو شیطان کی دابت کرے یہ اقل مند امسان ہے جو کس کو بجھا رہا ہے اپنی آخرت کو بجھا رہا ہے مثال کو فرماتے ہیں میں آپ کو کہوں مجھے ایک لاکھ رضے پر لیے دیجئے میں بچ سال کے بعد آپ کو ایک عرب دوں آپ دیں گے اقل کیا کہتے ہیں پولیسیز جو آپ رکھتے ہیں پچاس کو پچاس مکتے ہیں لالچی آپ کو بھی آتی ہے پچاس آر دو بیس سال کے بعد پچاس آر دے لیکن میں کہوں کہ آپ ایک لاکھ دیجئے آپ کو بیس سال کے بعد ایک عرب ملے گا ہر اقل میں امسان پہے گا یار ایک لاکھ دے دو تاکہ آخرت میں ایک عرب ملے گا مولا یہ سوڑا کرتا کہ اپنی ساٹھ سال کی زندگی یعنی کو تو اپنی زندگی دیری ہوئی سوڑا ملے گا تو نہیں ساٹھ سال کی زندگی دو ساٹھ سال کی زندگی ستر سال کی زندگی ایسے گزارو جیسے ہر ایک ہے ایسے گزارو جیسے ہر رکھ کرے عبدی زندگی انسان عزلی نہیں ہے ایک عبدی ہے ہم عزل سے نہیں تھے ایک وقت آ جب ہم نہیں تھے پھر ایک وقت آیا جب ہم ہوئے لیکن خدا ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا تم عزلی نہیں ہو ایک وقت آ جب نہیں تھے ایک وقت آ جب وجود میں لیکن تیرا وجود عبدی ہے ہمیشہ رہے گا انسان حالی اس کیوں ہوتا جب موت کا نام سنتا یہ سمجھتا ہے کہ دے اینڈ ہو گیا بس میں ختم ہوتا ہے اور اکثر بزرگوں کو میں نے سنا کہ بھئی آپ اتنی دن رات تک و دو کر رہے مال کے پیچھے بزنس کے پیچھے صبح چھو بھی اس گھن کا کمانی کے پیچھے تک تو نہ آرام بولاتا موت کے بعد تو بیسے ہی آ رہا ہے قبر میں تو بیسے ہی سنا ہے میں نے کہا بندر خدا مرنے کے بعد تو نیند ہے ہی نہیں یہ نیند کی محمد اس دنیا میں آئے مرنے کے بعد نیند کا کوئی تصور نہیں ہے میں نے کہا تجھے سمجھتا ہے مرنے کے تو سویا رہے گا نہیں بندر خدا روح بلند سے کرتی ہے سفر شروع ہوتا ہے ایک لمبا سفر ایک طولانی سفر کوئی مر جاتا ہے بلکل اسے ہم قطع تعلق کر دیتے ہیں کوئی کنیکشن ہمارا نہیں ہے کبھی ہمیں اس کی زیادہ یاد آتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے موبائل میں کبھی سگنل تھے ہی کسی موبائل میں کوئی سم ہو سم اس سے نکالتے ہیں تو ایسے تصور کرے ہیں کبھی اس میں سم تھیجھے مر جاتا ہے تو تصور یہ ملتا ہے یہ کبھی دنیا میں تھائی نہیں کئی ہمیں نظر نہیں آتا نہ کوئی فان کال ہمیں کوئی رابطہ کیونکہ یہ آلم اور وہ آلم زمین و آسمان کا فرق ہے ہم ہیں اسی آلم کے اندر ایک بہت بڑا آدم ہے مثال ماں سے یہ دیتے ہیں جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کو باہر کے دنیا کا نہیں پچھتا وہ اپنی پوری دنیا کس کو سمجھتا ہے ماں کے چھوٹے سے رہن کو اب اگر اس بچے کو جا کر کوئی کہے کہ بھائی اس پیٹ سے باہر کے کوئی بڑی دنیا ہے وہ کیا کہے گا کہ مجھے پاگل مکنا نہیں میری دنیا تو یہی ہے نو مہینہ اس دنیا میں رہتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اور عجیب مقام فطری ہے جب ایک نئی دنیا میں آتا ہے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اتنا انس ہے ماں کے پیٹ سے اتنی محبت ہے ماں کے پیٹ سے جب اس دنیا سے نکوہ کر ایک نئی دنیا میں آتا ہے بچہ شدت سے رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ یہ دنیا اس کے لیے نہیں ہے اس دنیا میں ایک نیا فرد ہے کو رونا شروع کر دیتا ہے لیکن جیسے کچھ وقت گزرتا ہے اب اس بچے کو کہا واپس جانا ہے بچہ کہے گا مجھے اس چھوٹی سے دنیا میں نہیں جانا ہے اب اس دنیا کے رنگیوں میں رنگ جاتا ہے محصول برماتے ہیں بالکل اسی طرح جب انسان یہاں سے مر کے وہاں جاتا ہے کہتا ہے خدا تم نے مجھے پہلے دونے مارا تھا تم نے مجھے جلدی موت یہ تو ہم افسوس کرتے ہیں کہ وہی جوانی نمبر وہ جوان تو افسوس کرتا ہی نہیں کہ اللہ شکر ہے جو نے جلدی ماتیا میں زیادہ ماتیا میرا نام ہے عمال بچ گیا اور محصول برماتے کئی نیک لوگوں کو خدا جلدی افانتا ہے سبب ہے کیونکہ آگے جاکے اس کو بہت بڑا گناہ کرنا چاہیے نعمتِ ملاعیت کی وجہ سے خدا اٹھا دیتا ہے تاکہ یہ جہنمی نوانے ابھی تک اچھا ہے کہ جنت میں راج اچھی عمل ہو جو بھی کیونکہ بہت بڑا آلم یہ آلم بہت چھوٹا ہے مادی پیٹ کی طرح یہ بہت چھوٹا آلم ہے یہ بہت بڑا آلم ہے لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے ساتھیوں نے حسین نے چھوڑا کیوں نہیں تھا میں نے کہا ہر نبی نے جنت کا بادہ دیا ہر نبی نے کسی نبی نے جنت دکھائی نہیں نہ آدم نے دکھائی نہ نوم نے دکھائی کسی نبی نے اپنی قوم کو جنت نہیں دکھائی یہ کمال تھا حسین کا شبِ حاشور جب شمہ کو بجھایا اپنے اصحاب کو کہا آوے تمہیں تمہارا مقام جنت کے اندر دکھا یہ واحد کام ہے تو امام حسین نے کیا دو امولیوں کے درمیان حبیب کو حبیب کا مقام دکھائیا زہر کو زہر کا مقام دکھائیا سعید کو سعید کا مقام اب جس نے اس عالم کو دیکھ لیا وہ حسین کو چھوڑتا کیسے یہ انسان تو اس دنیا کے لئے پیدا نہیں ہوا الدنیا ہوں نہ زراحت الاخرہ دنیا آخرت کا مزرعہ ہے تجھے صاحبِ عقل بنا ہے تو تقوہ اور علی والے بننے کے لئے سب سے اشد کریں جس چیز کی برورت ہے وہ معاد ہے عقیدِ معاد کو مضبوط کرئیے عیامت کی عقیدیں کو مضبوط کرئیے اور یہ تصدق کرئیے کہ کس کے حجور میں ہیں فردگارِ عالم کے میں ایک کئی سال یہ عزیز پڑھ بھی چکا آج مناسبت سے پھر پڑھ رہا ہوں جب ایک شخص پر چھڑکے امام کی خدمت میں جاکھرِ صادق ہے صدق ہے صدق ہے محمد محمد ایم 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 احل و بائیت کا اخلات احل و بائیت کا رویہ احل و بائیت کی زندگی ہم بہت معاشق ہیں چاہنے والا امام کی پاس آتا ہے او کی تک مولا آپ کا عاشق آپ کا ماننے والا ہوں لیکن مولا گناہ کی عادت ہے بڑی کوشش کی مولا چھوڑنے کی لیکن عادت سے مجبور ہوں عادت چھپنے کرنا ہوں نہیں نہیں مولا روتا ہوں توبہ کرتا ہوں لیکن پھر اسی عادت کی طرف کھرتا ہوں چاہتا ہے تو معصوم اس کے زمیر کو جھوڑنے کے لئے اس کے ایمان کو یقین میں لہنے کے لئے کچھ حوالات کی کہ تُو خدا کو مانت رہا ہے لیکن تجھے یقین نہیں ہے کہ وہ دے کر آئے جس طرح ایک ٹریفک پولیس کی جو کیمرہ تجھے دیکھتی ہے وہ بھی تمہیں یقین دیکھ رہی ہے لیکن تجھے خدا کو یقین نہیں آدمی کیمرہ کے سامنے کتنا شریف ہو جاتا ہے کمرے میں جارتا ہے کہ کیسا ہو جاتا ہے اگر آپ کو بتا جائے جس راہ کمرے میں سوڑے اس میں کیمرہ لگا ہے آپ کبھی غلط دردت نہیں کریں گے آپ کو بتا جائے کیمرہ لگی ہے اور یہ کیمرہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اور ٹی وی پہ پورا پاکستان تو جو دیکھ رہا ہے جس طرح ہمارے ساستدان شریف بن جاتے ہیں جس طرح ہم بھی بن جاتے ہیں لیکن بند کمروں میں کیونکہ وہاں یقین ہے کہ کیمرہ میں آدمی سے یقین تک پہنچ جو کہا ہے کہ خدا دیکھی نہیں ہے اگر یقین ہو کہ کوئی خدا ہے امام زمانہ دیکھ رہا ہے یہ کمی خبر نہیں کرتا ہے امام نے اس سے سوال کیا امام نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایک چند سوال کا جانت ہے کہ مولا جو کہے امام نے کہا یہ بتا ہے اگر گناہ کرتے وقت تجھے تیرا باپ دیکھے کیا گناہ کرو گے بدکاری کرو گے تو کہتا نہیں ہونا باپ کے سامنے کون گناہ کرے گا امام نے کہا اچھا یہ بتا معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو تیری عزت کرتے ہیں تمہارا احترام کرتے ہیں بزارتے ہیں جو سلام کرتے ہیں اگر ان میں سے کوئی دیکھ گناہ کرو گے کہتا نہیں مولا اتنا بھی ہے امام نے کہا یہ بتا ہے کچھ تو وہ ہی تیری عزت کرتے ہیں لیکن کچھ وہ ہیں جن کی تُو عزت کرتے ہیں کوئی مولانا ہوکہ کوئی آدم کوئی تیچر جس کا تُو احترام کرتا ہے تو اسے سلام کرتا ہے اگر وہ تمہیں دیکھیں کیا گناہ کرو گے کہتا نہیں مولا امام نے کہا یہ بتا ہے اگر ماں دیکھے امام نے گناہ کرو گے کہتا نہیں بلا آخری سوال پہ چاٹ کرجیم ہونا ہے امام نے کہا کر پانچ چھ سال کا بچہ دیکھی کیا بچے کے سامنے گناہ کرو کہ تنگرہ اتنا بیحیانی کی بچے کے سامنے گناہ کرو کہ اتنا کہناتا چھٹے امام رونے لگے احلوبائے محسوس کرتے ہیں حضور میں ہوتے ہیں امام فرما کر بند خدا چھ سال کے بچے کی بھی عزت کرتا ہے کیا میں رب کی عزت اس بچے دیتے ہیں کہ جب سے تنہیں کلمہ پڑھا تمہارا یقین آئے تھے تمہارا دے یہ عزت تھا احلوبائے تھے یہ عزمتی احلوبائے تھے اس تصور سے تصور مات سے احلوبائے اپنی زندگی کو گزار کرتا ہے اور جب یہ عزب بھر میں آگا ہے تو اور نے دنیا کو الویدہ تھا اور حسین کی لسپر کے طرف پر فرماتے ہیں حر کی بیٹی کھیلتے کھیلتے کیونکہ آپ سب کو بتا ہوگا کہ جناب حرم امام حسین کو کھنی جانے نہیں دیا تھا تو امام نے کہا کہ حرم میں یہاں جاتا ہوں تو حرم نے کہا ایک شرط میں یہاں جانے دوں گا کیونکہ یہاں کا آرڈر نہیں ہے ابن زیادہ نہیں کہا کہ حسین کو جانے دینا ہے میں ساتھ چلوں گا جب تک نیا آرڈر آگا تب تک میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں ان راتوں میں حر کے خیمے مولا کے خیمے ملے رہے ہیں اور وہاں سے آرڈر آ رہا کہ پانی کو بند کر دو اور حسین کی خیمے کسی اور طرف لگوا دو اور وہاں سرکھ رہوا دو پھر یہ کام کروایا گیا امام حسین خیمے پہنے ہور گئے لیکن پھر بھی کیونکہ تے دن خاطر رہے تھے بچوں بہانا جانا تھے ایک مرتبہ حر کی بچی حسین کے خیمے اسے ہوتے ہوتے بابا کے خیمے میں آئی اور مسلح عبادت پر بیٹھے عابد ہے نمازی ہے لیکن عقیدے میں دھوئی غلطی ہوئی ہے امام شناس میں تھا اس کو پتا نہیں تھا یہ احترام تھا کہ نماز رسول ہے لیکن یہ بتانے آگے یہ امام ہے اگر پتا امام ہے کبھی امام کی نافرمانی نہ کرتا یہ بار کیوں کو پتا چلا کہ حلو بائد ہے حمزہ کے طرف سے بلدنیرہ شخص ہے تو بیٹی کھیلتی ہوئی آئی اور بیٹی نے کہا کہ بابا پانی مل سکتا ہے دور کے خیمے میں پانی تھا بیٹی کو پانی پیا کہ بابا مجھے نہیں چاہیے کہ کس کو چاہیے کہ بابا حسین کے خیمے سے آ رہے ہیں وہاں ایک ننی سی بچے ہے کہ اپنے بابا سے بار بار پانی ماند رہی ہے اور باب کہا ہے کہ بیٹی پانی ہے کہ یہ جملہ سننا تھا اور کے وجود میں لرزہ کہ یہ وہی حسین ہے جس نے سارا پانی ملے سپاہیوں کو پلا دیا اور آج اس کی اپنی کچھیں پینس کیا اب اور کے وجود میں حضر رہا ہے عدد کی چھلکتا ہے خوف خدا اور جانتے ہیں کہ مام حسین نے میں نے مر کو سینے سے لگا کے بھائیہ دکھا رہا ہے کیونکہ جب حسین نے ایک جملہ کہا تھے اور نے مولا کے بھائیہ کو پھرا تھا امام جانا چاہتے تھے تو انہیں روک لیا تھے اس وقت امام نے کہا کہ آئے اور تجھ پہ تیری امام روئے یا تیری امام تیری آزا میں بھٹتا ہے عرب نے کہا کوئی کسی کو ایسا جملہ کہتا ہے جنگ ہو جاتی ہے بڑی بے عدبی کا جملہ تھا کہ کسی کی یہ جملہ کہتا ہے اور صندوق تھا حضرت عباس فرماتے ہیں وہ کی آنکھوں میں خون بھر آتا تھا اور حسین کو کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ کو کسی چیز میں روک لیا سیلف کنٹرول اپنے حصے پر کنٹرول ایسے کوئی ہرنے بنتا تھا جب تک انسان کو اپنے اوپر ضبط نہ ہوا فرمایا ہرنے روک لیا ہے یہ جملہ کہا ہے حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں تیری ماں فاطمہ ہے فرما یہ جملہ حسین کو اتنا پسند ہے علماء اور عفاء فرماتے ہیں اور کبھی حسین بھی خیمی میں نہ آتا کیونکہ جو ہرنے خطا کی تھی ہرنے سزا تلاودا ایسے سزا مل نہیں تھی لیکن جب حسین کو یہ جملہ کہا تو بعض علماء فرماتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہرنے ایسا جملہ کہا جس جملے میں حسین کو خوش کر دیا کہ حسین کیونکہ تیری ماں کا نام فاطمہ ہے احترام حسین کا نہیں ہے آپ دیکھئے سیدہ کا احترام کا کیونکہ آپ ان کے پیٹے ہو میں آپ کی اممہ کو کچھ نہیں پیسکتا کیا یعظم اللہ آپ کی اممہ کیا رہا ہوں میں ایسا ہوں نہیں پیسکتا کیونکہ آپ کی اممہ سیدہ فاطمہ ہے فرمایا حسین کو حسرت دی کوئی اممہ کا احترام کرے وہ حسین جس نے سیدہ کے زمانے میں نہیں رہا وہ حرد و روی کے زمانے میں نہیں رہا یہ حرد سیدہ کے احترام کرے حسین کو بتا تھا میری اممہ درباق نہیں گئی تھی اور انہوں نے احترام نہیں کیا اتنے سام کو سپنے کے باہر دشمن ہے راستہ روک میں آنا ہے میں نے ایک جملہ بھی بولا ہے اسے حق ہے کہ مجھے رکلائے دے لیکن کہتا ہے کہ حسین کیونکہ فاطمہ کے لالوں میں آپ کی اممہ کا احترام کرتا علماء فرماتے ہیں شاید اس جملے کی وجہ سے حسین نے غرب کے لیے دعا کی ہو جس دعا کی وجہ سے غرب و توبہ عطا ہوئی توبہ بھی ایک رزق ہے کسی کو نہیں ملتا کیونکہ پہ اندبہ ترس گئے تھے کہ کوئی ہماری اممہ کا احترام کرے یہ اس زمانے کا حر ہے اور وہ اس زمانے کے مسلمان تھے جنہوں نے سیدہ پہ آب کا دروازہ کرے دونوں پہیں امام حسین مولا حسین امام حسین کا صاحبی کہتا ہے مولا چب بھی مسجد میں جاتے تھے کہ لمبارہ حسین میں نے کہا مولا یہ گلی مسجد کے قریب اس گلی سے کیوں نہیں کرتے تو رو کر کہتے ہیں کہ اس گلی میں اس کا پھر ہے جس میں میری اممہ پہ دروازہ جب اس کی شکل تو دیکھتا ہوں مجھے اممہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں جا رہا اب تصور کرو کہ حسین کی ماں کا کسی احترام کیا ہے حسین کے دل میں اس کے لیے کتنا اچھا ہوئی اور علماء فرماتے ہیں کہ جب اور شہیر ہونے میں کتنا قریب امام ہے کتنا قریب امام ہے حسین نے اور کا سرکوت پر رکھا اب یہ بات امام کے دل میں بھی تھینا کہ میں نے اور کو ایک جملہ کہا جو کہا تو اس کی ہدایت کے لیے تھا کہ جملہ اچھا نہیں تھا کہیں ایسا نہیں کہ اور مر جائے اور دل میں تھوڑی سی رنجش ہوگی میرے حسین نے میری ماں کو ایسا کیوں کہا تھی شاہ یا دل میں یہ دے کر جائے تو امام نے اور کا سب اپنی غوث میں رکھا اور فرمایا اے اور تیری ماں کتنی شریف ہے اس نے میری امہ کی عدد کیا ہے میں اور کی ماں کی تعریف کر دوں اور خوش ہو جائے اے اور تیری ماں کتنی شریف ہے کسی کربلا کے شہیر کو یہ مقام نہیں ملا جو اور کو ملا کیونکہ اور نے سیدہ کا احترام دیا تھا اور امام نے حر کو ایک حدیعہ دیا جب سر زخمی تھا تو حسین نے اپنی جیح سے ایک رومان دیا کہ حرس رومان کو امہ زہران نے اپنے ہاتھوں سے سیا تم نے میری امہ کا احترام کیا میں تمہارے ماتھیں پیئے رومان بانتا ہوں تھا کہ قیامت کے دن اٹھو ہوئے ہیں تو لوگوں کو پتا چلے یہ وہ تھا جس نے حسین کو کچھ میں کہا صرف سیدہ کے احترام دیا اب ایک اور جملہ کہوں جو سخت ہے بی بی فرماتی ہے بابا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پر رونے والا جنت میں تو میں ازاداروں کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ ازادار عمل ایسا بنا کے جانا صرف سیدہ کو زیادہ دیر تک رکنا ہے پا اس بی بی کا پہلو شکستہ ہے پسولیاں کی کہ یہ احسانہ ہو کہ میری عمل کی وجہ سے سیدہ کو زیادہ دیر کھڑا ہونا ہے عائش ہو کر جانا کہ فلفار سیدہ کہے کہ یہ کھڑا ہونا ہے اور اس کے لیے یہ مجلس سیادہ فرمایا حرام قیامت کے دن روئے گی لیکن دو آنکھیں مل رہی ہیں ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روئے ہیں ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں روئے ہیں یہ مجلسیں جنت کی طرف تر وادہ کولتی ہیں صدایاں آتی ہیں اے کوئی جنت میں آنے والا حسین کی مجلس واللہ یہ فرش عدادی تک کھلا ہوا ہے حلم الناصرین کی صدا ختم نہیں ہوئی ہر مجلس میں حسین بلاتے ہیں اے کوئی حر بننے کے لیے آ جائے میں حسین سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں دلوں کو کھر بلاتے جائیں اور سلام کریں اپنے آنکھوں سے سلام علیہ حسین وعلا 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 علیہ حسین وعلیٰ اولادِ حسین وعلیٰ اصحابِ حسین میرا سلام ہو سکینہ کی ادنیت میرا سلام ہو حسین کی پیاس پہو میرا سلام ہو بے کفان بجر پہ میرا سلام ہو سکینہ کی پیاس پہ جس پہ گھوڑے گھوڑا رہے بیٹی روکے پہ رہی تھی بابا میرے غریب بابا بابا دال نے اتنی محلت بھی نہیں دے مکانوں سے پھا لیا 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 چمن تنہا پودر کے موسفیدہ بابا در آنکھیں کھولو ذرا میرے بولوں کو دیکھو بابا جس طرح دادی کے بال جانی میں سفر ہوگا بابا در بولوں کو دیکھو بابای بوبنار دوکتری لے آنکھیں ببار دارم مانین غسرات کے بال جهویو بابای معبنا دوکتر الگزی بڑا او چمال تنہاں خودچے موسفید میں تاریخ کی واحد بچی ہوں جس کے پال بچپڑے میں سفر ہوں گے دوسرا جمعہ بڑا دردنا ہے موسیقی 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 مولا کیا ہوا کب پورے سفر میں ملی محبت ہے سکینہ کو بابا سن پورے سفر میں روتی رہی تھوڑی دیر کریئے مجھے دیر بابا کا سر میں بابا کا سر سینے پہ رکھو ایک ظالم حسین کا سر ہنددد کرمایہ شن شاملوں نے سکینہ کو بلانے کے لئے حسین کے سر پہ انیا مار شروع کر سارے دالم میں جو سے حسین کو ماد تھے یہاں حسین نے کلام کرنا شروع کیا کہا جانب مار رہے پار لیکن سکینہ جانب مال رہے پار خوصوں میں رہے پار حسین مولا کی مظلومیت تجھے اس بچی کے بریوں کا بارس خدر ہمارے مولا و حافر مام زمانے میں ظہور فرما ہم سب کو مولا کے آمان و انزار میں شریف فرما ہم سب کے سبیرہ کبھیرہ کو نامات فرما آخرت کے سفر کو آسان فرما